سنٹس آپٹیکل انسٹرومنٹ کی کیٹیگری میں سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے سیمپل مایکروسکوپ کی سیمپل مایکروسکوپ کی کنفیگریشن کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ یہ ابزرب کریں گے کہ ہم لوگ مایکروسکوپ کو یوز کرتے ہوئے کس طرح اوبجیکٹس کی ایمیج کو تھورولی ڈسکس کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں سیمپل مایکروسکوپ سیمپل مایکروسکوپ کو ایسے ڈسکس کرتے ہیں سنٹس کہ ہمارے پاس جو کنورجنگ اور کنویکس لینسز ہوتے ہیں وہ مایکروسکوپ کے اندر یوز کیے جاتے ہیں تاکہ ہم لوگ آئی سے جو سمال اوبجیکٹس ہیں مائنر اوبجیکٹس ہیں ان کو ایگزیمائن یا سیڈی کر سکے جو واچ میکر ہوتا ہے سنٹس وہ کنویکس لینسز کو یوز کرتا ہے کیا کرنے کے لیے واچز کو رپیئر کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس لینس ہے اور اس کے کچھ قریب ہی نزدیک ہی کیا ہوتا ہے سنٹس فوکل پوائنٹ تو ہم لوگ اس لینس کے فوکل پوائنٹ کے درمیان میں ہم لوگ اس اوبجیکٹس کو رکھتے ہیں اور پھر اپنی آنکھ سے اس کو ابزر کرتے ہیں جب آپ اس کو اپنی آنکھ سے ابزر کریں گے سنٹس تو آپ کو مینگنیفائیڈ اور ورچول امیج جو ہے وہ نظر آئے گا اور یہ کتنے دسٹنس پہ ہوگا اس لیسٹ دسٹنس یا نیئر پوائنٹ پہ ہوگا جس کو آپ اپنی آنکھ کے بلکل قریب رکھ کے دیکھ سکتے ہیں اب اس کے لیے سٹرنٹس ایک کیلکولیشن کرتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ سیمپل مایکروسکوپ کی جو کنفیگریشن ہے ورکنگ پرنسپل ہے وہ کن کن چیزوں پہ ریلائے کرتا ہے کیلکولیٹ دہ میگنیفیکیشن آف سیمپل مایکروسکوپ ہم لوگ سیمپل مایکروسکوپ کی جو میگنیفیکیشن اس کو کیلکولیٹ کریں گے جو ایمیج بنے گی سٹرنٹس اوبجیکٹ کی جب ہم لوگ اوبجیکٹ کو رکھیں گے دسٹنس ڈی کے اوپر آئی سے جیسا کہ آپ لوگ ڈائیگرام سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اوبجیکٹ کو دسٹنس ڈی کے اوپر رکھا اب اس کے بعد کیا ہوگا پہلی فگر میں دیکھیں آپ یہاں پر ہم لوگ رکھیں گے ایک لینس کو آنکھ کے سامنے اس طرح کی جو ورچول ایمیج سٹرنٹس اوبجیکٹ کا وہ بنے گا کہاں پر ڈسٹنس ڈی کے اوپر آپ کی آنکھ سے جو ڈسٹنس ڈی ہے وہاں پر اس اوبجیکٹ کا ایمیج بنے گا تو جو سائز ہوگا ایمیج کا سٹرنٹس وہ زیادہ لارجر ہوگا کس سے ایس کمپیر ٹو دا لینس یعنی کہ جو ایمیج بن رہی ہے سٹرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز لینس کے رکھنے کی وجہ سے کیا ہوا سٹرنٹس گریٹر ہوا فردر اگر ہم لوگ بات کریں مینگنفکیشن کی آپ لوگ فگر اے کے اندر دیکھیں گے بیٹا اور الفا فگر اے اور فگر ٹو کے اندر ریسپیکٹیو اینگلز ہیں سبسٹینڈڈ بائی دا اوبجیکٹ جو کہ اوبجیکٹ کی طرف سے بن رہے ہیں جب اوبجیکٹ کو دیکھا جائے گا لینس کے طرح آنکھ سے یہ اینگلز بہت ہی امپورٹنٹ ہے اب اس کی وجہ سے ہمیں جو اینگلر مینگنفکیشن اسٹرنٹس اس کا پتہ چلتا ہے تو ہم لوگوں نے بات کی کہ مینگنفکیشن کیا ہوتا ہے کہ دو اینگلز جو کہ اوبجیکٹ کے اینگل ہوگا اور دوسرا کس کا اینگل ہوگا اسٹرنٹس ایمیج کے اینگل اب ان اینگلز کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ مینگنفکیشن کی بات کرتے ہیں اور اس سے ہم لوگ ابزرب کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اوبجیکٹ کا جو ایمیج اسٹرنٹس وہ لارجر ہوگا اب اگر ہم لوگ یہاں پہ اینگلز کو دیکھیں تو آپ کے پاس مینگنفکیشن کیلئے اینگلز ہیں بیٹا اور الفا ان اینگلز کو دیکھتے ہوئے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اگر یہ اینگلز بہت ہی سمال ہو جائیں بہت ہی کم نگلیجیبل ہو جائیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ نیرلی ایکول ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ٹینجنٹس کے یعنی کہ ایک سمال لائن جو ہوگی ایک ٹینجنٹ ہوگا ہمارے پاس اگر ان اینگلز کو کم کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے مینگنفکیشن کے اوپر بھی سٹرنٹس بہت زیادہ فرق پڑے گا سٹرنٹس ان فگرز کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ ان اینگلز کو اگر فائنڈ کرنا چاہے تو کیسے فائنڈ کریں گے ایلفا بی ایکول ٹو ٹینجنٹ آف ایلفا اب یہاں پر یہ دیپینڈ کر رہا ہے سائز آف ابجیکٹ کے اوپر ڈیوائیڈڈ بھائی ڈیسٹنس آف ابجیکٹ جس کو ہم لوگ ریپیزنٹ کر رہے ہیں اپنی ایمیج کے اندر او آور ڈی سے اور بیٹا is equal to ٹین بیٹا which is equal to سائز آف ایمیج ڈیوائیڈ بھائی دیسٹنس آف ایمیج which is equal to آئی آور کیو یہاں پر اس چیز کا لازمی دھیان رکھنا ہے کہ ایلفا جو ہے ہمارے پاس وہ اوپجیکٹ کے بارے میں جو اینگل ہے اس کے ساتھ سبسٹنڈڈ ہے اور جو بیٹا ہے ہمارے پاس وہ ایمیج کے اینگلز کے ساتھ سبسٹنڈڈ ہے since the image is at the least distance ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو ایمیج بن رہی ہے وہ least distance آف distinct ویجن کے اوپر تو ہمارے پاس یہاں پر سرنٹس کیا ہو جائے گا q will be equal to d اب یہاں پر ہمارے پاس q equal ہو رہا ہے d کے so further اگر ہم لوگ آگے چل کر بات کرتے ہیں سرنٹس تو بیٹا ہمارے پاس کس کے equal ہو جائے گا i over q which is equal to i over d اور اس کے ساتھ ساتھ جو response angular magnification ہوگا سرنٹس وہ کیا ہوگا m will be equal to i over d کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس numerator میں i over d بیٹا ہے اور ڈیوائیڈ میں کیا ہے سرنٹس alpha so alpha کی جگہ ہم لوگ کیا لکھیں گے over d so اس سے کیا ہوگا d اور d آپ اس میں cancel ہو جائیں گے تو magnification جو ہے وہ کس پر ڈیبینڈ کرے گی image اور size of object یعنی کہ size of image اور size of object جیسا کہ ہم لوگ already جانتے ہیں سرنٹس کہ جو size of image ہے اور size of object ہے وہ کس کے ایک پر ہو جائے گا distance of image divided by distance of object which is equal to q over p یہاں پر اس چیز کا مقصد یہ ہے کہ جو size of image ہے وہ equal ہو رہا ہے distance of image کے یعنی کہ distance of image کے اوپر depend کر رہا ہے وہ جو size of object ہے وہ depend کر رہا ہے distance of object کے اوپر تو جس جس طرح ہم لوگ distances کو بڑھاتے جائیں گے ہمارے پاس images بھی respectively change ہوتے جائیں گی سو یہاں پر اگر ہم لوگ magnification کی بات کریں تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ size of image کس کے ایک پر ہو رہا ہے size of object کس کے ایک پر ہوگا distance d of image and distance d of object یہ دونوں چیزیں کس کے ساتھ comparable instruments sizes کے ساتھ تو magnification ان دونوں چیزوں کے اوپر لازمی dependent ہے اب اگر ہم لوگ یہاں پر distance lens formula کو use کرتے ہوئے virtual image کے بارے میں لکھیں تو ہمارے پاس جو equation ہے وہ کیا بنے گی for virtual image 1 over f is equal to 1 over p minus 1 over q لیکن جو ہمارے پاس q ہے students وہ کس کے ایک پر ہے d کے سو ہمارے پاس formula کیا ہوگا 1 over f will be equal to 1 over p minus 1 over d اور اگر ہم لوگ اس کو فردھر لکھنا چاہیں تو d over p will be equal to 1 plus d over f اس کو ہم لوگوں نے فردھر range کر لیا اور d اور p کو ہم لوگوں نے left hand side پر الادہ کر لیا سو اس کے اگر ہم لوگ میکنیفکیشن آف سیمپل مایکروسکوپ کو کیسے ایکسپریس کر سکیں گے m will be equal to d over p is equal to 1 plus d over f اب اس ایکویشن کو دیکھتے ہوئے یہ چیز obvious ہے کہ ایسا لینس جس کا angular میکنیفکیشن higher ہو تو جو focal length ہوگی اس کے لیے وہ بہت ہی small ہونی چاہیے اگر ہم لوگ فور اگزیمپل یہاں پر f کی value لکھتے ہیں 5 سنٹی میٹر اور d کی value رکھتے ہیں 25 سنٹی میٹر تو ہمارے پاس میکنیفکیشن کیا ہو جائے گی 6 سو اس کا مطلب ہے کہ جو object ہے وہ 6 times larger ہوگا جب اس کو ایسے لینس دیکھا جائے گا تو سٹوڈنٹس یہ ہے ہمارے پاس working principal magnification for simple microscope جس کے ثرو ہم لوگ کو نے دیکھا کہ ہم لوگ distinct objects کو کیسے میر کر سکتے ہیں with respect to its magnification power اور جتنی اس کی magnification ہم لوگ بڑھاتے جائیں گے سٹوڈنٹس اتنا ہی size of object بڑھتا جائے گا موسیقی موسیقی